اسلام علیکم فرینڈز میں ہم عمران سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو ہم بات کریں گے یہ سونی کا سیٹ ہے چالیس انچ کا تو یہ بلکل ڈیڈ ہے ٹھیک ہے بلکل ڈیڈ آلت میں ہے تو یہ سونی بھریو ہے تو میں بھی آپ کو اس کا موڈل بھی دکھا دیتا ہوں کس کا موڈل کون سا ہے یہ میں نے اس کو پاور دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے یہ جا رہی ہے اس کا اندر تو میں بھی آپ کو اس کا موڈل دکھا دیتا ہوں 40V4008 KLV یہ اس کا موڈل نمبر ہے تو یہ بلکل ڈیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بھی عام نہیں ہوئی ہے تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو جی میں نے بیک کور کو ریموو کر لیا ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ یہ اس کا مدر بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹی کون لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹی کون بورڈ اس کا یہاں پہ ہے تو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹو 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 ٹی چیک کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں تو ایک فیوز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مین فیوز ہے ٹو 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 ٹی کا اس کے آگے جب ہم آتے ہیں تو یہ ریگولیٹر بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی ریگولیٹر بغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹرانزیسٹر ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پھر فیوز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ فیوز ہے دو فیوز یہ لگے ہوئے ہیں چھوٹے ہیں ایک یہ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک یہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سب سے پہلے ہم اس کے یہ فیوز چیک کر لیں گے فیوز چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پھر ٹرانزیسٹر بغیرہ اس کے ایرزیسٹنس وغیرہ چیک کریں گے ریگولیٹر چیک کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں اس میں فالڈ کہاں پہ ہے کیونکہ یہ بلکل ڈڈ ہے یہ سونی کا سیٹ ہے تو یہ ہے اس کا مارڈل بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کلوی فور زیرو وی فور ڈبل ڈبل ڈیرو اے ٹھیک ہے یہ اس کا مارڈل ہے تو چلو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں فالڈ کیا ہے ہم اوپر سے یہاں سے ہی پہلے اس کو ریموو کیے بغیرہ اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو ریموو کر کے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے یہ مین فیوز ہے ٹو ٹونٹی کا یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ریسٹنس ہیں یہ واٹ میں لگی ہیں یہ تو نیچے سے اوپن کریں گے پھر چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ریسٹنس ہیں یہ بھی ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ اوپر سے تھوڑا تھوڑا اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو ریمووی کرنا پڑے گا ریموو کیے بغیرہ اس کو نہیں پتا چلے گا اس کو بغیرہ رئیم جی منیج کو اپن کر لیا اگر ہم اس کو 220 دے کے بھی چیک کر سکتے ہیں تو ویسے بھی ہم چیک کرتے ہیں تو ویسے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ کہاں پر فالڈ ہے کونسی چیز ہے اس میں خراب ہے تو مین اس میں رزسٹنسیں لگی ہوئی ہیں یہ اس کا ریگولیٹر ہے تو ایک اس کی فیوز جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا دوسری طرف فیوز لگی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی آپ چیک کرنے پڑیں گے تو اس کا یہ مین فیوز ہے یہ اس کا مین ہے 220 کا یہ بھی ٹھیک ہے اس کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے جائیں گے اس کے یہ اس کا ریگولیٹر ہے ایک رزسٹنس کی یہ لگی ہوئی ہے یہ بیپ نہیں کر رہی یہ اس کی رزسٹنس ہے یہ بیپ نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہ والی چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم ریگولیٹر کو دیکھیں گے تو ریگولیٹر بھی اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہ جو چھوٹے فیوز میں نے آپ بھی آپ کو دکھائے تھے وہ بھی ہم چیک کریں گے کہ کہیں پہ وہ بھی وہ تو نہیں خراب یہ اس کے ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹرانسٹر بھی ٹھیک ہے ایک یہ اس کی رزسٹنس ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ واٹ میں رزسٹنس سے لگی ہوئے ہیں یہ بھی دونوں ٹھیک ہے یہ اس کا مین کپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک رزسٹنس ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ بھی اوکے اچھا اب ہم فیوز چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے فیوز ایک یہ لگا ہوا ہے یہ تو لگا ہوا بیک لائٹ کے لیے ہے ویسے چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اس کے لیے ٹھیک ہے ہم کریں گے کیا ہم نے یہ ایک رزیسٹنس ہے جو مین ہے وہ شو نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ریمو کرتے ہیں اس کو ریمو کر کے کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ تو دوسری جو ہیں وہ بلکل ٹھیک شو کر رہی ہیں یہ جو اس کی مینرز ایرزیسٹنس ہے اس کی یہ والی یہ ریمو کرنا پڑے گی تو یہ ہے کتنی ویلیو کی یہ سکس پوائنٹ ایٹ چھے شریہ آٹھ اور ہم کی ریمو کر لیتے ہیں جو دوسری فیوز تھے وہ بھی تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں چیک کرنے پڑے گی یہ مینرز ایرزیسٹنس ہے جو ٹھیک ہے اس کو ریمو کرنا پڑے گا اس کو ریمو کر کے پھر چیک کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ تو باقی ساری چیزیں بلکل ٹھیک شو کر رہی ہیں پڑا ہے یہ درد چیزیں بلکل ٹھیک ہے نیمیتی کنیم نیمیتی کنیم جیمال کرکے چکارتے خراب شکر رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کو ہاں یہ بالکل خراب انڈیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہے 6.8 6.8 اہم کی ٹھیک ہے تو یہ 0.5 تو اس کی جگہ پہ ہم اسے سینسس کی چینی کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ اسے سینس اب یہ ایڈ کرنے لگا اوپر سے یہ دیکھتے ہیں اگر یہاں سے ایڈ ہو جاتی ہے یہ نہیں خوڑا اڈجسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 تو اب ہم اس کو یہاں پر ایڈ کر کے اب اس کے ہرزلٹ چیک کرتے ہیں یہ کیا ہرزلٹ دیتی ہے یہ اس کا ٹوکونٹی جیک یہ اس کے بیک لیٹ کا چیک ہے یہ بھی بیک لیٹ کا ہم ایک دو سکری رگا لیتے ہیں کھڑا کرنا پڑے اگر تو پھر پابلم نہ ہوگا ہم اس کو پاور دینے لگے تو جی میں نے اس کو پاور دے دیا یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اب ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے اس کی ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے پاور میں اس میں فالڈ تھا وہ سی رزیسٹنس کا تھا تو اس کی ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے میں بھی اس کو آن کرتا ہوں یہ گرین لائٹ تو ہمارا سیٹ لگتا تو ایسے یہ اس کی بیک لائٹ بھی آن ہو چکی ہے یہ آپ سونڈ بھی اس کی سم سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکی سوری لائٹ چلی گئی ہے بس لائٹ آتی ہے دوبارہ میں اس میں تو یہ اس وقت لائٹ بند ہو گئی تھی اس واجہ سے ویڈیو کو سٹاپ کرنا پڑا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھا ہوا یہ ساتھا مارا ہے اوکی ہے اوکی ہے اوکی ہے اوکی ہے اس میں جو فال تھا وہ اس کے ارزیسٹنس کا تھا بس اس کے لائبہ اس میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یہ جو مین پاور سپلائی میں مین رزیسٹنس لگی ہو تھی یہ اس میں فارڈ تھا یہ چینج کیا بس اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی فارڈ نہیں تھا تو ہمارا سیٹ اس وقت اوکے ہو چکا